نمسکر دوستوں ساگت ہے آپ سبی کا پالمیسٹری گانل چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ وقال چند بنتا ہے جس کو ہم بدھائیس کہتے ہیں تو ایسے بکت ایسے جاتک اپنے جیون کال میں دھن اور سفلتہ دونوں حاصل کرتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو کرپیا سبکرائب اوز کر لیں اور یہ بھی سے اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کر لیں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی یہ نمن منگل سے چل کر سکر کے پربت کو گھیرنے والی ریکھا کو جیون ریکھا کہتے ہیں اور اسی نمن منگل سے چل کر ارد منگل کو جانے والی ریکھا کو مستک ریکھا کہتے ہیں بدھ کے چھیتر سے چل کر گروہ کی پربت کی طرف جانے والی ریکھا کو ہردے ریکھا کہتے ہیں آئیے اس کی کچھ پریبھاسہ ہے سمجھتے ہیں کیا ہے یہ دیپ جو اتنا بڑا شفلتہ کا راز کھولتا ہے کہتے ہیں جس بھی بیکت کے انگوٹھے میں یہ ہمارا ہاتھ کا یہ انگوٹھا ہے انگوٹھا آپ کے ایک بیکت کے بیکتیت کی جھلک دکھا دیتا ہے آپ کے اندر کی بات کو باہر نکال دیتا ہے کہتے ہیں انگوٹھا سب چیز بتا دیتا ہے بیسے انگوٹھے پہ بنا ہوا دیپ آپ کے من کے اندر کی آتما کو بتا دیتا ہے اس کی پریبھاسہ کہتے ہیں جس بیکت کے انگوٹھے میں سندر پوشٹ یا دیپ جس کو جو کے دانے کی سمانہ کار کا چن ہوتا ہے بہا دیش اور سماج میں پرتشتہ پرابت کرنے والا اپنے کل پریوار میں مان بڑھانے والا سب ہی طرح کی سکھ سادھنوں کو بھوگنے والا اور اتیانت سندر استری کے سکھ کو پرابت کرتا ہے اب یاو کا دیپ کیسے بنتا ہے یہ ہمارا جو انگوٹھا ہے انگوٹھا جتنا پیچھے کی طرف مرتا ہو ایسے لوگ نیچر میں اچھے ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اپنے آپ کو ارجسٹمنٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر یہی انگوٹھا سیدھا ہے اور کھڑا ہے ایسے لوگ کو جھکانا بڑا مسکل ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو جھکا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو پیار کے ساتھ سممان کے ساتھ آدھر کے ساتھ ان کے نیچر کو سمجھا جا سکتا ہے ان سے پیار سے ہر چیزیں آپ سفلتا سے مانگ سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کا جو بیچار ہوتا ہے کافی گہروں والا بیچار ہوتا ہے انگوٹھے کا یہ جو پور ہوتے ہیں یہ جتنا لمبا ہوتا ہے اور جتنا سیدھا ہوتا ہے وہ بیقت تھوڑے کہہ لوگ کٹھور بیقت ہوتے ہیں اپنے من کی کرنے والے ہوتے ہیں کسی کے سننے والے نہیں ہوتے ہیں باپ بن کے نہیں لیا جا سکتا بیٹا بن کے لیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ بنا ہوا یہ دیپ ان کے من کی چھکو کیسے بیقت کرتا ہے کیسے ایک پرک کی پرک کر لیتا ہے یہ دیپ ہے یہ بنا ہوا یہ دیپ یہ جو کے اکار کا یہ جو کے اکار کا یہ جو دیپ ہے یہ پروپر بڑھنا چاہیے یہ آپ کے بیقت کے بیقتت کو پہچان لیتا ہے آنے والا سمیں اتنا مائنڈ ایسے لوگوں کا تیز ہوتا ہے سامنے بیٹھے والوں کی ہر کلکولیشن سمجھ جاتے ہیں آپ کے مائنڈ پہ کیا چل رہا ہے آپ کس چھتر کی بات کرنے والے ہیں ان کا جو کہتے ہیں سوچنے کی سکتی بہت تیز ہوتی ہے اور جس بکت کے داہینے ہاتھ میں انگوٹھے میں دیپ کا یچن بنتا ہے اس بکت کا جنم سکل پکش کے دن کے سمجھ میں جنم ہوتا ہے اور جس بکت کے دائیں انگوٹھے میں دیپ کا یچن بنتا ہے اس کا جنم کس پکش کے رات کے سمجھ میں جنم ہوتا ہے ایسے لوگ ایسے لوگ بڑے نیتیوان ہوتے ہیں اور بدوان ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیقت ایسے بیقت جو ہوتے ہیں اپنے جیون کال میں بڑے دھن ارجت کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک بھاگ ریکھا پربل ہو ایسے وقت اپنے جیون کال کے نیرنتر پریاس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں ہر سفلتہ ان کے ساتھ ہوتی ہے ہر کام کے ان کا بیجنس مائنڈ ان کے کام کرنے کی کریہ سکتی کافی کریہ سیل ہوتی ہے ایسے لوگ اپنے جیون کال میں دھنوان ایسے سوی اور سکھ میں جیون جینے والا ہوتے ہیں اور یہ بھاگ ریکھا اگر سفل ہے تو اپنے جیون کال میں اچل سمپت کے مالک بنتے ہیں اور اسی پر ایک سورج کی ریکھا ہو یہ ماری سورج کی فنگر ہے سورج کی یہ فنگر اور یہ سورج کے اوپر ایک سیدھی کھڑی لائن ایسے لوگوں کا جو جیون ہوتا ہے اپنے سماز میں ایک مان سمان ایک پرتشت بیکت ہوتے ہیں اور ہر کام میں سفلتا ان کے ہاتھ لگتی ہے اور کیا ہماری سنی کی فنگر ہے سنی کی فنگر جو سیدھی ہونی چاہیے یہ آپ کی نیرنتر پریاس سفلتا کا پرتیق مانی جاتی ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنی بات